اچھا ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے مجھے آپ نے تصویر دکھائی تھی جس میں کچھ پرندے مونگی کی جو فصل ہے آپ کی اس میں وہ پھر رہے تھے انجوائے کر رہے تھے اور کچھ چیز کھا بھی رہے تھے وہ پھلیاں کھا رہے تھے کیا کھا رہے تھے وہ اصل میں وہ سونیاں کھا رہے تھے بدقسمتی سے کہ ہم زہریں اتنی ڈالتے ہیں کہ زہروں کی وجہ سے کوئی پرندہ ہمارے پاس ہمارے فصلوں پہ آکے بیٹھنا پسند ہی نہیں کر سا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ناظرین اور سامین میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسی محمد خان اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسی ٹی وی حسب سابق آج آپ کو ہم نے کچھ چیزوں کے بارے میں بتانا ہے اور محمد عارف رفیق فرشتہ صاحب آج پھر ہمارے قابو آگئے ہیں اور انہوں نے بالکل اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے کہ پاکستانی کسان کی زندگی کو کیسے بہتر کرنا ہمارے محول کو کس طرح سوارنا اور کاسٹ آف پرڈکشن کو کم کرنا ایک شیر ہے نہ یاد داشت میں رکھنا مجھے تم آج کے بعد اس لیے کہ مرض کو بھولی جاتے ہیں لوگ علاج کے بعد اب ہم لوگ پاکستانی کسان جو ہیں ہم ہمارے پاس مرض نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس امراض کا مجموعہ ہے کہ کہیں سیکڑوں میں بجلی کے بل ہوتے تھے اب ہزاروں میں اور لاکھوں میں پہنچنے لگے ہیں کہیں سیکڑوں کے اندر خاد ملتی تھی اب ہزاروں سے اوپر ٹپ گئی ہے کہیں بیج آسانے سے مل جاتا تھا اب بیج بڑی مشکل سے ملتا ہے تو عارف رفیق فرشتہ صاحب نے اس معاملے میں جو کوشش کر رہے ہیں کہ زمین کو کیسے ذرخیز بنایا جائے اس کو ذرخیزے میں اضافہ کیسے کیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کم پانی سے زیادہ رقبہ زیر کاشت کیسے کیا جا سکتا ہے آج کا پروگرام اسی معاملے کے اندر ہے کہ یہ آپ کو آرگینک طریقے سے یہ بتائیں گے کہ اگر آپ ایسے کریں تو جہاں جس پانی میں جو آویلیبل پانی ہے اس میں آپ ایک اکڑ کاشت کر سکتے تھے تو آپ دو ایک اکڑ کاش کر سکتے ہیں میں ویلکم کرتا ہوں آریف صاحب کو جی ویلکم اس پروگرام کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور میری خواہش ہی ہوگی کہ آپ کے جنون سے جو اس قوم کو فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ کے ہی جنون میں ہم بھی مبتلا ہیں اور اس پوری قوم کو ہم چاہتے ہیں ہماری کسان برادری کو کہ وہ اس سے مستفید ہو ہماری خواہش ہی ہوگی کہ آپ کو اکثر و پیشتر ہم تکلیف دیتے رہیں اور اس کے اندر مختلف ٹاپکس پر جس میں زمین کی ذرخیزی ہے پانی کا بچاؤ ہے دوست کیڑوں کا کو کیسے پھیلانا ہے کس طریقے سے آپ نے کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنی ہے اور پھر فصل اور در فصل ایک فصل کا پورا پروگرام پھر دوسرا فصل پھر تیسری فصل پھر اس کے ساتھ ایک وقت میں کئی فصلیں کس طرح لینی ہیں یہ پروگرام اکثر و پیشتر ہم کرتے رہیں گے اور آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے آگے چلنے سے پہلے میں صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کا جہاں فائدہ ہماری قوم کو ملے گا وہیں فائدہ وہیں عجر اور ثواب جو ہے وہ آپ کے بزرگوں کو بھی ملے گا یہ جو نور و برکت فارم ہے اگر کوئی عام کسان بھائی اس جانکاری کو جاننے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ دو سو لیٹر کا میں نے محلول کیسے بنانا ہے اگر وہ آ جائے تو کوئی فیس وغیرہ تو مقرر نہیں ہے کوئی فیس نہیں ہے یہ سارا ٹوٹلی فیس بھیل ہے ہم اللہ تراب کے لیے کر رہے ہیں اور انشاءالس ٹوٹلی فیس بھیل ہے کوئی بھی بھائی ہم سے آ کے سیکھ سکتا ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ جزائے خیر دے اور اللہ آپ کے کام میں برکت دے اور اس برکت کے کام کے اندر جو ہمارا حصہ ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا آجر دے دوسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آرگینک فارمنگ کے بارے میں اور جو آپ محمد عارف رفیق فرشتہ صاحب سے بات سنتے ہیں اگر اس کے بارے میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ آڈیو میسیج کے ذریعے مجھے بھیج سکتے ہیں اور ہم کسی پروگرام کے اندر آپ کے ان تمام سوالوں کا جواب دیں گے آئندہ پروگراموں کے اندر اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی اس لیے کہ اس میں آپ کے سوالوں سے ہمیں بھی رہنمائی ملے گی اور جو چیزیں ایسی رہ گئی ہیں کہ اور وضاحت سے آپ کے سامنے بیان کی جا سکے وہ بھی بیان کی جا سکے گی میں آج کے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں عارف صاحب کو اور آج کا پروگرام یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمت جو پانی ہے ہم نے اس کو کم سے کم استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنی ہے آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم پانی کو بچانے کے مطلق سارا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس میں یہ ہے کہ جو بھی آپ نے کاش کرنی ہے وہ آپ بیٹ پہ کاش کریں بیٹ پہ کاش کرنے سے آپ کو دو تین فائدے مل سکتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ پانی کی بچت اس میں میں نے اس وقت تین فصلیں اب تک لگا چکا ہوں جو تینوں میری بیٹ پہ ہیں مکہی ویسی بیٹ پہ آتی ہے دوسرے نمبر پہ میں نے مونگی لگائی ہے وہ بھی میری بیٹ پہ ہے کچھ میں نے بینگن لگایا ہے وہ بھی میری بیٹ پہ ہیں اس وقت جو سب سے زیادہ پاکستان کا پانی بچانے کا جو ہے وہ میں نے چابنوں پہ کھیلوں پہ کاش کر کے پانی کو بچایا ہے چابنوں کو پانی ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے آپ نے ایک فصل کو روٹین میں ہفتہ وار پانی دینا ہوتا ہے ویسے ہم پانی دیتے ہیں جس سے اس کی ماشاءاللہ گروس بھی بہت اچھی ہے اور الحمدللہ ہم اس میں کوئی خات نہیں استعمال کر رہے ہیں ہم سارا اورگینک جو مٹیریئر ہے ہم جو بناتے ہیں وہ ہی ہم اسے ڈال رہے ہیں اور اس میں کچھ اور چیزیں بھی اورگینک ہیں جو کہ ہم جب چاول کا پروگرام ہوگا تو اس میں بتائیں گے جب گنے کا پروگرام ہوگا تو اس میں بتائیں گے اب ہم اس میں انٹرکروپنگ بھی کر رہے ہیں انٹرکروپنگ کے بھی انشاءاللہ پروگرام ہم وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو کنوے کریں گے اس وقت میں نے گنے اور چاولوں کے اندر کماد کی کاش کر رہا ہوں جو کہ اس کی انٹر کراپنگ ہے جب میرے چاولوں کی فصل اترے گی تو تب تک میرا کماد جو نہ وہ گروہ کر چکا ہوگا اس سے بھی پانی کی بچت ہے ہمارا فوکس پانی بچانا اور قصہ سے اس سے زیادہ زیادہ فائدہ لینا یہ ہمارا مین مقصد ہے یہ بہت ہی آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رونی سے آپ نے شروع کرنا ہے بیکٹیریا کو استعمال کرنا اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے کہ جب بھی آپ نے کاش کرنی ہے بیڈ پر کرنی ہے اب میرا سوال بڑا معصومانہ سا ہے کہ یہ بیڈ جو ہے کیونکہ مختلف کراپس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اس میں آپ نے منجی کا بھی تذکرہ کیا ہے اس میں منگی کا بھی تذکرہ کیا اس میں گندم کا بھی تذکرہ ہے گنے کا بھی تذکرہ ہے یہ بیڈ کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کے مطلب جب آپ رونی کرتے ہیں تو اس میں بکٹیریا فلڈ کیا جائے جتنا بکٹیریا آپ اس میں فلڈ کریں کیونکہ اس کے بعد جو آپ کا پانی ہے سیٹ کے جرمنٹ ہونے کے بعد لگنا ہے بیتر ہے کہ جو ملول ہے بکٹیریا کا بناتے ہیں وہ اسے پہلی رونی میں فلڈ کیا جائے اس کے بعد جس طرح روٹین کی آپ فصل بھی ہیتے ہیں سار کے طور پر پٹھے بھی ہیتے ہیں چارہ بھی ہیتے ہیں اس میں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس کے کھیلیں نکال دینی ہے بیٹ کی جو ہے وہ آپ اپنی زمین کے مطابق دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی زمین کا پانی کا سیپیج کی کیا کپیسٹی ہے اگر تو آپ کی مہرہ زمین ہے تو آپ اسے چھتی سے ان تک بھی بیٹ بنا سکتے ہیں اگر پانی کی سیپیج کا کم ہے کلے زیادہ ہے آپ زیادہ سیپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو بیٹ کی چھوڑی سی اس کا تیسے ان کا بیٹ بھی بنا سکتے ہیں جب بیٹ بنائیں تو اس میں آپ کی جو سیر کی روٹس ہیں جو بھی آپ کی فصل ہے اس کی روٹس لمبی ہوں گی جتنی لمبی روٹس ہوں گی اتنا اوپر سے اس کی پروڈکشن زیادہ ہوگی بیٹ بنانے کی وجہ سے آپ کی جو نمی ہے پانی کی وہ اندر ریزرب رہے گی زیادہ دیر تک جب آپ پانی لگائیں گے تو چونکہ وہ آپ کی کھیلیوں میں لگے گا پانی تو کھیلیوں میں پانی لگنے کی وجہ سے جہاں آپ کا ایک اکڑ روٹین میں ہوتا ہے وہاں آپ سے تین سے چار اکڑ آپ کا ایریگیشن ہو جائے گا جزاک اللہ میں ابھی آپ کی بات سے یہاں میں نتیجہ خص کرتا ہوں پہلی بات تو آپ نے یہ کہی ہے کہ بیٹ جو ہے وہ تیس انچ کا ہو بتیس کا ہو چھتیس کا ہو اس کے درمیان میں فیصلہ کسان نے کرنا ہے وہ اپنی زمین کے مطابق وہ کرے گا اگر زمین ریتلی ہے ریت کی طرف جا رہی ہے تو پھر بیٹ چھوٹا ہوتا جائے گا بڑا ہوتا جائے گا اس کی سی پی دیکھنے کے اس کی سی پی اندر کہاں تک ہوتی ہے دوسری بات جو آپ نے بڑی پیاری کہی ہے اور میں بحیثیت ایگری کلچر گریجویٹ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے پانی یہی مل جائے تو مجھے کسی تگہ دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر پانی تھوڑا سا دور ہوگا تو میری جو پودا جو ہے اس کی جڑے جو ہیں وہ کوشش کریں گی وہ لمبی ہوں گی اور وہاں تک پہنچیں گی پانی کے حصول کے لیے اور تیسری بات جس کا آپ تذکرہ کرنا بھول گئے وہ یہ ہے کہ جتنی جڑے بڑی ہوں گی اگر فصل اس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے گرنے کے امکان بھی کم ہو جائیں گے اس لیے کہ نیچے زمین کی پکڑ جو ہے تنہ بھی مضبوط ہوگا اور جڑوں کا جال جو ہے وہ ذرا مضبوط ہوگا دوسرا یہ ہے بیٹ پہ سب سے جو بڑا فائدہ ہے جو آپ کے دو سکیڑے ہیں جب آپ پانی لگاتے ہیں تو وہ اوپر نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی انسان کی طرح سانس لینے والے ہیں اگر وہ اپنا اوپر نکل جاتے ہیں جیسے ہی پانی آپ کا لگتا ہے تو وہ پھر ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اسی بات یہ ہے کہ آپ کی جو زمین ہے اس کی جو آکسیجن ہے ہوا سے لینی ہوتی ہے اسے کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس کے مسام کھلے ہونے کی وجہ سے اس کا بینیفٹ آپ کی فصل کو زیادہ بیتر طریقے سے ملتا ہے اور جو اتنے بھی بکٹیریہ وہ کام کرتے رہتے ہیں اپنا ایکٹیویٹ رہتے ہیں جو کہ آپ کی فصلوں کی ذرخیزی کو بڑھاتے ہیں اچھا ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے مجھے آپ نے تصویر دکھائی تھی جس میں کچھ پرندے مونگی کی جو فصل ہے آپ کی اس میں وہ پھر رہے تھے انجوائے کر رہے تھے اور کچھ چیز کھا بھی رہے تھے وہ پھلیاں کھا رہے تھے کیا کھا رہے تھے وہ اثر میں وہ سننیاں کھا رہے تھے بدقسمتی سے کہ ہم زہرین اتنی ڈالتے ہیں کہ زہروں کی وجہ سے کوئی پرندہ ہمارے پاس ہماری فصلوں پر آکے بیٹھنا پسندی نہیں کرتا وہ چونکہ میری ٹوٹل اورگینک ہے میرے پرندے بھی وہاں لیلہ آتے ہیں اور جو چون بھی بغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں ہوگر ہوتی بھی ہیں تو ان کو کھانے کے لیے وہ آتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ قدرت کا نظام ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ دیکھیں پرندوں کو دیکھ کر رنگ برنگ کے پرندوں کو دیکھ کر اچھلتے کوتے یہ دیکھ کر یہ بڑی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اور مجھے بچپن میں یاد ہے کہ روایتی طور پر مسلمان جو ہیں ترکی کے اندر بھی اور میں پاکستان کی بھی بات کر رہا ہوں انڈیا کے مسلمانوں میں بھی بلکہ انڈیا کے ہندووں میں بھی یہ بات ہے کہ وہ صبح صبح دانہ جو ہے وہ اپنے چھت پر یا وہ کگر پر وہ پھیک دیا کرتے تھے یا وہ وہاں پانی کا بندو بس کر دیا کرتے تھے اور ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوتی تھی کہ یہ ہمارے دوست ہیں اور جتنی ہم ان کی توازو کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے دعا کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوش ہوئی کہ یہ دوستی کا جو محول ہے یہ دوبارہ واپس آ رہا ہے یہ دوستی کا محول اس کے راوے ایک اور آپ کو دلچسپ لگے گا کہ میری جو مونجی کی فصل ہے اس میں گاس وغیرہ کو چھوگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں تھوڑا تھا پرچانتا میں نے اس میں بکریاں چھوڑی ہیں بکریاں جو ہیں وہ مونجی کو نقصان نہیں پچھاتی وہ گاس چھڑی بھوٹی ہیں کھا رہی ہیں انجوائے کر رہی ہیں اور اس کی جو ویسٹ ہے وہ میری مونجی کو آرگینک خارٹ فرٹلائز کر رہی ہیں یہ نئی چیز بات بتائی ہے میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ جب آپ نے فصل کو کٹ لیا جیسے جو پیرینیل کراپس ہوتی ہیں کہ کٹ کے بعد کٹ لینا جس طرح روڈز کراس ہے لوسن ہے میں خود اس بات کا قائل ہوں کہ بھیڑوں اور بکریوں کو چھوڑ دیا جائے وہ جو بھی کچھ نیچے گرا ہوا تھا اس کو کھا لیتے ہیں اور اسی وقت جو ہے وہ جو ان کی مینگنی ہیں جو مسلسل ڈالتی ہیں وہ ایک بہت بڑی فرٹلائزشن کا کام دیتی تھی لیکن مجھے یہ بات سمیمہ نہیں آئی کہ جب آپ اپنے کھیت کے اندر بھیڑوں کو چھوڑتے ہیں تو منجی کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں اور گھاس کو کیسے کھاتے ہیں کیسے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں وہ نیچرلی قدرت نے اسے پہچان دی ہوئی ہے ایسی پہچان اللہ نے دی ہوئی ہے کہ اس نے اسے کھانا ہی نہیں ہے آپ عظمات کے دیکھنے ہم یہ ٹیل میں کئی سال پہلے سے بھی کر رہا تھا لیکن اب میری بکریہ ہیں اس لیے میں اس کو کر رہا ہوں کی جو ویسٹ ہم نے کلیکٹ کر کے اس کو پھیلوں میں ڈال کے وہ ہم نے جہاں سے پانی کا نکہ ہوتا ہے وہ اس کی ویسٹ کو رکھا ہے جس کی ویدہ سے مہاری مکہی کی جو گروس ہے ویڑوں کا جو گوبر ہے وہ اسی طریقے سے آسوان ڈیم کے ذریعے جو رکبہ زیرے کاشتا ہے وہاں ایریگیشن ہمارے طریقے سے ہی ہے تو وہ وہاں پر وہ رکھ دیا کرتے تھے اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو ہم پہلے ہی بیکٹیریا کا محلول استعمال کر رہے ہیں اب اس کے اوپر میں نے وہ گٹو بھی رکھ دیا کہ پانی اس پر سے گزر کے جا رہا ہے اور وہ آہستہ 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 ریلیز ہو رہی ہے مجھے بتایا ہے اس کا کوئی نقصان تو نہیں کہ اوورڈوز تو نہیں ہو جائے گا آپ صاحب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سرکر بنایا ہوا ہے جو ہم اپنی گندم اترتی ہے تو ہم اس کی جو توڑی ہے وہ ہماری کیا کھاتے ہیں ہمارا جانور کھاتا ہے دودھ لینے والا اس کے علاوہ جو ہم چارہ اگاتے ہیں وہ کھاتا ہے یہ سرکر اس سے سرکولیٹ ہو کے واپس کہاں آتا ہے اپنے کھیت میں یہ خدرت کا ایک نظام ہے جنگل کا نظام بھی دیکھیں کہ جنگل کے جو بھی ویسٹ ہے یا اس کا قدرتی نظام کو سمجھے میں آپ کو یہی ملے گا کہ جو جانور جنگلوں میں پھرتے ہیں وہ جو ویسٹ کرتے ہیں وہ اس کو خات کی شکل میں کنمر کرتے ہیں جو سائی والنصر کی گائے ہے اس میں ہمارا بکٹیریا جو ہے اس کی پرسنٹیج ہمیں زیادہ ملتی ہے بکٹیریا دوسری چیزوں میں بھی ہوں گے لیکن وہ اس قدر ڈویلپ بھی ہوں گے اور یہ بکٹیریا بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کو جنگل کی جہاں کی مٹھی یا برگر کے پیڑ کی مٹھی مٹھی کے حساب سے اس میں ڈالنا ضروری ہے تاکہ اس سے بھی جو چینی اور آپ وہ ڈالتے ہیں بیشن وہ اسے ملٹیپلائی کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں مجھے ایک دو سوال صرف آپ سے پوچھنے آخر کے اندر تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو علم ہے یہ آپ نے کون سے یونیورسٹری سے کون سی جامعہ سے کہاں سے کون گرو ہے آپ کا یہ کہاں سے سکھا ہے آپ نے یہ علم مومن کی محراج ہے یہ ہم پوری دنیا سے سیکھ رہا ہوں اس میں کہا انڈیا ہے کہا بنگلہ دیش ہے کہا چائنہ ہے یا وہ ساری چیزوں کو ان سے سیکھ کے جس کو میں مجھے کہ ان کی اوبزرویشن کرتا ہوں پھر اس اس کے مطابق اپنے جو علم میرا ہے وہ بجائے میں اپنے خرطہ کی محدود رکھنے کیونکہ جو میں کرتا ہوں میں عملی طور پر کرتا ہوں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی میں عملی طور پر کرتا ہوں جب اس کا میرا ریزلٹ آتا ہے اچھا ریزلٹ آتا ہے تو میں اسے اپنے عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا کہ میری عوام بھی اس سے فیضیاب ہو اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں سے ہمارے پاس سے لے گئے تھے دس اکڑ کے لیے ایف ایچ ون ون زیرو مکعی کی کاش کے لیے وہ آپ نے لگایا اس کی پرفارمنس بیچ کی پرفارمنس کیسی رہی ہے اس کی بہت اچھی پرفارمنس ما شاء اللہ جا رہی ہے وہ سارا بیچ ہم نے مطلب کہ ٹوٹلی آرگینک پر لے کے گئے ہیں اور ما شاء اللہ اس کی گروس بہت اچھی ہے اور اس کی جو ریزلٹ ہیں ما شاء اللہ بہت اچھے جا رہے ہیں چونکہ ہم ٹوٹلی آرگینک پر لے کے گئے ہیں اس لیے ہم اس ایک جو اندھے دنھ خادنے ڈالتے ہیں ان کی مطابق انشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سامین اور ناظرین آج کے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں اس نوٹ کے اوپر کہ محمد عارف رفیق فرشتہ صاحب سے ہم مسلسل رابطے میں رہیں گے اور جو جو فصل آتے جائے گی جو بھی فصل آتے جائے گی اس کے اوپر ان سے رہنمائی لیں گے جو کچھ تجربے یہ کر رہے ہیں اس کے ریزلٹ سے آپ کو آدھا ہی دیں گے اور انشاءاللہ یہ ایک ایسا کام ہوگا کہ اب آگے گندوم آنے والی ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ گندوم سے پہلے جو تجربات کر چکے ہیں یہ ان سے بھی رہنمائی فرمائیں گے تاکہ آپ کے پانی کی بھی بچت ہو آپ کی زمین کی ذرخیزی بڑھے اور آپ کی پیداوار بھی زیادہ ہو اور کاس رف پرڈسٹر گھٹے وما آلینا اللہ البلاغ الموبین موسیقی موسیقی